میت کو دفنانے کے بعد تیسرے دن مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ جان کر آپ رونے لگ جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشات کم ہوتی ہیں اس کی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کسرت سے یاد کرو بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کون سا مومن زیادہ اکل مند ہے ارشاد فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرنے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرنے والے یہی لوگ زیادہ سمجھتار ہیں ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کی فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کی اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حکانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان موتبر نہیں اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح اسب مردمہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پر بعض کی چاہے زمزم شریف میں بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساتھے آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش کندیلوں میں اور بعض کی آلہ علیہین میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچامتے اس کی بات سنتے ہیں حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے کفص میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا آئیمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے زدہ ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں پہلا سوال تیرا رب کون ہے دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا بچھونا بچاؤ اور جنت کا لباس پہناو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھوڑ دو جنت کی نصیم اور خوشبوس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کو شادہ کر دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخبت بوائے گی پھر بند کر دیں گے اس کے بعد دونی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کے کیسی بلائے عظیم سے بچا کر اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا خود بھی کہتا تھا اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کلے باس پہناو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مکرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے اس ہتوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے سامپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے آمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتہ یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو عذاب پہنچائیں گے اور نیکوں کے آمال حسنہ مقبول و محبوب صورت پر متشکل ہو کر انس دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے موت کی یاد دل میں بسالی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کسرت سے یاد کرو تمہارا دل نرم ہو جائے گا ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے جانئے اس ویڈیو میں حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کیلئے آتا ہے اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے جسم سے لباس اتارتا ہے سر سے امامہ زدہ کرتا ہے اس کی روح بیچین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز زن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتی ہے اے نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنزے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے اے نہلانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے پھر جب نہلانے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا تاکہ میرے بیوی بچ سے اور تمام رشتدار یا دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے پھر جب اس کا جناسہ دیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جناسہ اٹھانے والوں خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں اے جناسہ اٹھانے والوں میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا پھر جب جناسہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرہ سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے پھر جب نماز جناسہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے وارثوں اور تڑکہ پانے والوں میں نے جو کچھ مال زمہ کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا خدا کے لیے تم مجھ کو دعا خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کی بات کی منزلیں بہت آسان ہیں اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں روب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعا خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے محبوب و مرغوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعا خیر کے ثوابت کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داری آنسوں سے تر ہو جاتی آپ سے پوچھا گیا آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بات کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بات کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرشاد ہے میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے کیا ہمارے لئے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے دیکھئے مالدار فقی طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں مال زما کرنے اور محل بنانے کیلئے نہیں بلکہ اس لئے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی محلت مل جائے کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے لیکن اب ناممکن ہے اب آمال نام لپیٹ دیے گئے ہیں روح جسم سے نکال لی گئی ہے زندگی کی محلت ختم ہے اب ہر میت اپنے عمل کی مرہوم ہو کر قبر میں پڑی ہے ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ اپنی اہلیات سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرج پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھو شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا فرمایا یہ سب تیری نظر ہے کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی وہ شخص حیران حق کا بقہ دیکھتا رہ گیا چنانچہ اس نے ارز کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے عمیر و مومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سزنش کر رہے تھے حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف ایک درحمت کا تیل استعمال نہ ہوتا وہ تو آپ کو گوارہ نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھبلا تحمل دے رہی ہیں تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اللہ کے حضور اپنے آمال کی فکر رہتی ہے یہاں مجھے فکر آمال لاحق ہے اس لیے میں نے سزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے اس پر عجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں